السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الكریم الرعوف الرحیم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظرانہ محبت پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نماز کے بارے میں گزشتہ جمعت المبارک میں ایک حصہ خطبہ جمعہ کا عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سے ٹیڑی لکڑی اور ٹیڑے لوہے کو آگ کی گرمی سے سیدھا کیا جاتا ہے یوں ہی شیخ سہرورد فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی وجہ سے انسان میں جو ٹیڑا پن آ جاتا ہے تو اس انسان کے ٹیڑے پن کو نماز کی گرمی اور حرارت سے سیدھا کیا جاتا ہے اسی کا ایک حصہ میں آج کے اس جمعت المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں بھی بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کی طرف چل رہا ہوں مجھے اس بات کا حساس ہے کہ بہت لوگ اس کے اہل نہیں ہیں یا وہ اس کو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کوشش کرو کچھ نماز کی گرمی اور حرارت لینے کی میں بھی کوشش ہی کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعِنِ کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی طرح الویدائی نماز پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ اپنے امتی کو اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جس طرح سے رخصت ہونے والا ویدہ ہونے والا اپنا کام اس طرح کرتا ہے اسی طرح سے تم بھی نماز کو رخصت ہونے والے کی طرح ادا کرو اب آپ نے دیکھا ہوگا شیخ سہرورد شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمن عوارف المعارف میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو الویدہ کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے اس کو الویدہ کرتا ہے اور کبھی کوئی بہت دور جانے والا ہوتا ہے تو پھر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو الویدہ کرتا ہے شیخ سہرورد کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن نماز کی شروعات کرتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو حقیقت میں وہ دنیا کو الویدہ کہہ کر خدا کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے دنیا کی خواہشات کو دنیا کے تصورات کو دنیا کے خیالات کو ان سب کو وہ الویدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اب میں رخصت ہو رہا ہوں اس جہان سے اس جہان کی طرف میں دنیا سے آخرت کی طرف میں اپنے ظاہر سے باطن کی طرف میں اپنے قلب اور روح سے ذات خداوند قدوس کی طرف رخصت ہو رہا ہوں اور صلاتِ مودع آدھا کر رہا ہوں اس طرح سے جب مومن نماز آدھا کرتے ہوئے شروعات ہی کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ رخصت ہونے والا اور رخصتی دینے والا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ایک دوسرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رخصت ہونے کا اعلان کرتے ہیں مومن جب نماز شروع کرتا ہے شروع ہی کے اندر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ بھی الودا کرتا ہے کس کو دنیا کو کس کو فنا کو کس کو خواہشات کو کس کو نفسانیت کو ان تمام چیزوں کو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر الودا کرتا ہے اور اپنے دل اپنے روح اور اپنے باطن سے خدا کی بارگاہ کی طرف سفر کا آغاز فرماتا ہے تو یہ اس طرح سے نماز شروع کرو گئے تو نماز کی سیکھ ملے گی تمہیں یہ خوب پتا ہے کہ سردیوں کا سیزن ہے لکڑیاں جلا کر سیکھ لو اب لوگوں کے لئے سہولت اتنی ہو گئی کہ وہ گھروں میں مشین لگا کر اس سے سیکھ لیتے ہیں نماز سے سیکھ لینے کا یہ طریقہ ہے نماز سے حرارت اور گرمی لینے کا یہ طریقہ ہے کہ شروع نماز ہی میں تمہیں الودائی نماز کا حکم دیا گیا اذا صلعہدکم فلیسلی صلات موتیغن کہ جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز ادا کرو اسی لئے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سوہروردی فرماتے ہیں یہ سبق میرے نمازی بھائیوں سنو اور میں تمہیں عمل کرنے کے لئے سنا رہا ہوں کہ اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرو ورنہ حضرت عمر کا وہ جملہ بار بار تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں جو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا لوگو تم نے اسلام میں اپنی ڈاڑیوں کے اور سر کے بال تو سفید کر لیے مگر اسلام میں رہ کر تم نے اپنی نماز کامل نہیں کی اس چملے کو بار بار دل پر دوھراؤ اور پھر اصل اور حقیقی نماز کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ کرو شیخ سہرورد فرماتے ہیں اور یہ دوسرے مزرگوں کی کتابوں میں بھی میں نے پڑھا اور بہت پہلے سے پڑھا ہوا کیا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہنا چاہو تو اس سے پہلے آیت توجہ پڑھو آیت توجہ ہے نا آیت مبدت آیت محبت آیت توجہ شیخ سہرورد فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ سے پہلے تم آیت توجہ دل میں پڑھو زبان سے نہیں اور وہ آیت توجہ کونسی ہیں کیا ترجمہ اس کا اب یہ یہ بھی صرف آپ پڑھ لوگے اور ترجمہ پتا نہیں ہوگا تو کچھ فائدہ آپ کو آگے ہونے والا نہیں ہے جس فائدے کی میں بات کر رہا ہوں کیا ہے اس کا ترجمہ انی وجہتو وجہیے لِلَّذِي میں اپنے چہرے کے ساتھ سو فیصد متوجہ ہو گیا کس کی طرف لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ اس ذاتِ قُدُّوس کی طرف جس نے آسمان بنائے زمین بنائی حنیفن میں ہر باطل سے جدہ ہو کر تیری بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں وَمَعْنَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں تیرا پرستار میں تیرے تجھے بادگو لا شریک اور مزدود و معبود مانتا ہوں دیل کے اندر یہ بات کرے شیخ سہرورد فرماتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے تم نے یہ تو کر لیا کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا مگر جب تم آیتِ توجہ تکبیرِ تحلیمہ سے پہلے دل میں پڑھو گے تو چہرہ جدھر تھا اب دل بھی ادھر ہو جائے اب تمہاری روح بھی ادھر ہو جائے اب تمہارا باطن بھی ادھر ہو جائے تو میرے بھائیوں نماز ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے قلب باطن اور روح کے ساتھ اس خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرو اب یہاں استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علی رحمہ کیا فرماتے ہیں ابھی دو دن بعد ان کا عرص بھی ہیں اور انہی کی بارگاہ فیض میں بیٹھ کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہیں وہ فرماتے ہیں نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے دل حاضر رکھ کر پڑھی جائے نماز کے وقت اعزاء بدن کا قبلہ کعبہ معظمہ ہوتا ہے نماز کے وقت اعزاء بدن کا قبلہ کعبہ معظمہ ہوتا ہے اگر اعزاء اس کی طرف نہ ہوں تو نماز ہی درست نہ ہو آپ جانتے ہیں میں جس سمت میں کھڑا ہوں اگر اس سمت میں کھڑا ہو کر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کوئی اس طرف چہرہ کر کے پڑھے کوئی اس طرف چہرہ کر کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی تو حضور حافظ ملت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جسم کے آزاء کا قبلہ کعبہ معظمہ ہے اگر آزاء اس کی طرف نہ ہو تو نماز ہی درست نہیں اسی طرح دل کا کعبہ ذاتِ خداوندِ قدوس ہے سنو دھیان سے سنو باتی اسی طرح دل کا قبلہ ذاتِ خداوندِ قدوس ہے تمہارا چہرہ سمتِ قبلہ میں ہو اور تمہارا دل بارگاہِ خداوندی میں ہو تمہارا دل ذاتِ خداوندِ قدوس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو فرماتے ہیں اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے آزاء اپنے قبلے سے پھر جائے تو نماز نہیں ہوتی اگر دل اپنے قبلے سے پھر جائے تو یہ نماز کیسے درست ہوگی ابھی میں بہت ساری باتیں لے کے آیا ہوں اور میں نے امامِ ربانی مجدد الفیسانی کے کئی مکتوبات پڑھے ساری بحث انہوں نے کہا مدارِ کار بر دل کہ ساری چیزوں کا دار و مدار دل کے اوپر ہے انسان کے دل کے اوپر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے اب جہاں روح اور قلب اور باطن کا رشتہ بارگاہِ خداوندی کی طرف جوڑنا ہے وہاں ہمارا دل ہی نہیں لگتا دل حاضر نہیں رہتا اب دیکھو آگے تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم پر لازم ہیں وہ یہ ہیں طریقہ سیفر انی وجہتو والی آیت بھی یاد کرو اس کا ترجمہ بھی یاد کرو اور پریکٹس کرو کوئی ضروری نہیں کہ ابھی آپ نے جمعہ میں سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ نے سنا اور فوراں ہی سو فیصد آپ کا عمل اس پر شروع ہو جائے یا سو فیصد یہ جو معاملات ہیں نا وہ بزرگوں کی نگاہ کے معاملات ہیں کہ وہاں بندے کو پھر دفعتاً اور یک بیک اس کے باطن کو اس کی روح کو متنبع اور آگاہ کر دیا جاتا ہے اب وہ تو لوگوں کے پاس ہے نہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کسی بزرگ اہل دل کی خدمت میں بیٹھے چونکہ اتنی غالب ہے دنیا کہ اب یہ دنیا ان کے مرنے تک ان کی جان چھوڑنے والی نہیں غور کیجئے تو آیت توجہ یاد کر لیجئے اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ سرکار نے فرمایا جب تم نماز شروع کرو تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پھو اور رخصت ہونے والا جس طرح الویدہ کرتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر تم بھی نماز شروع کرتے وقت تو دو دو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں کوئی تو یوں کہتا ہے تم تو کانوں تک اٹھاتے ہیں تمہارا الویدہ کہنا کتنا زیادہ ہے اور کتنا اہم ہے تو پھر اس کو احساس بھی تو کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا احساس بھی ہے کہ نہیں ہمیں اصل چیز احساس کرنے کی اصل چیز توجہ دینے کی ہے اب دیکھو صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا حضرت حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے وہ فرماتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے نماز میں جھکتے ہوئے دیکھا حالت نماز وہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ان کو جھکتے ہوئے ہلتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے جھڑکا اور ایسا جھڑکا کہ قریب تھا کہ میری نماز ٹوٹ جائے ایسا جھڑکا مجھے اور پھر جب میری نماز ختم ہوئی تو مجھے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو چاہیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں یہودیوں کی طرح حرکت نہ کرے یعنی وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو سکون سے رکھیں اتمنان سے رکھیں ایسا نہیں کہ وہ نماز میں ہو جسم بھی ہلائیں یا ہاتھ بھی ہلاتا رہیں پاؤں بھی ہلاتا رہیں تو ایسا نہ کریں سکون سے نماز پڑھنے سے ہی صدیق اکبر فرماتے ہیں نماز کامل ہوتی ہے سکون سے نماز پڑھنے سے ہی نماز کامل ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ خشوئے نفاق سے پناہ مانگو جیسے ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو خشوئے نفاق سے خشو کہتے ہیں ایک باطن کی کیفیت جس میں جی اللہ کی بارگاہ کی طرف لگا ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خشوئے نفاق سے اللہ کی پناہ چاہو یعنی منافقانہ ترز پر نماز پڑھنے سے اللہ کی پناہ چاہو تو پوچھا گیا حضور یہ خشوئے نفاق کیا ہے تو سرکار نے فرمایا بدن تو اس کا خشو کرتا ہو مگر اس کے دل کے اندر نفاق موجود ہو اس کا دل جھکا ہوا نہ ہو تو ایسے خشوئے نفاق سے تم اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام عبادت کے وقت مناجات کے وقت ان کے اوپر روحانی حالات تاری ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے تو ان کے اوپر روحانی حالات اور کیفیات تاری ہوتی تھی شیخ سہرورد فرماتے ہیں جس طرح سے پر سکون سمندر ہوتا ہے اور سمندر کی لہروں میں تلاتم ہوتا ہے تو وہ لہروں میں اٹھان پیدا ہوتی ہے سمندر پہلے پر سکون تھا مگر جب لہریں اور موجے جوش پر آتی ہیں تو وہ پانی اوپر کی طرف اٹھتا ہے فرماتے ہیں یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی مناجات کی تو پر سکون تھے مگر جب ان کے دل کے اوپر کیفیات تاری ہوئی حالت تاری ہوئی تو آپ کے جسم پر اس کے ہلنے کے اثرات ظاہر ہوئے اب کیا ہوا یہودیوں نے جو حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے فرمای یہودیوں کی طرح جسم کو حرکت نہ دو سکون سے پڑھو تو یہودیوں کے جسم میں حرکت نماز کے وقت وہ کہاں سے آئے شیخ سہرورد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم نے مناجات اور عبادات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر ان کے باطن کے اوپر کیفیت اور حالت تاری ہوئی جس کا اثر سمندر کی لہروں کی طرح جو پرسکون سمندر میں موج اٹھتی ہیں اس طرح حضرت موسیٰ پہلے پرسکون تھے مگر جب وہ حالت تاری ہوئی تو جسم پر وجد کی کیفیت تاری ہوئی سرکار فرماتے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے اس باطنی راز سے سبق نہ لیا بلکہ اس باطنی راز کی وجہ سے جو ظاہر پر تاری ہوا پس اسی ظاہر کو لے لیا تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم کے باطن سے سبق نہ لیا کہ اصل میں جسم پر یہ وجد جو جاری ہوا ہے وہ باطن کی وجہ سے ہوا ہے تو باطن درست نہ کر کے انہوں نے صرف ظاہر درست کرنے کی کوشش کی تو سرکار فرماتے ہیں یہ انہوں نے ایسا کیا اس وجہ سے کہ ان کے دلوں سے اللہ کی عظمت ہی نکل گئی اب اس واقعے پر میں اور آپ اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نگاہیں بھی چکی ہوئی ہیں رکو بھی سجدہ بھی سب کو ٹھیک تھا کرتے ہیں مگر باطنی کیفیت جو نماز کی ہوتی ہیں کیا وہ کیفیت ہم پر تاری ہوتی ہیں کیا وہ حالت ہم پر تاری ہوتی ہیں حالت نماز ہی میں صحیح کم از کم وہ کیفیت تو ہم پر تاری ہوتی ہیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سبوں کو عبرت پکڑنے کی سخت ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بارے میں بھی کہہ دیا جائے انہوں نے باطنی راست کو چھوڑ دیا ظاہر کو لے لیا تو ان کے دلوں سے اللہ کی عظمت نکل گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب سنو زرہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہجاب اور پردہ ہوتا ہے وہ اللہ اٹھا دیتا ہے اب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کے خاص جلووں کے سامنے ہو جاتا ہے اور جو دونوں شانوں پر فرشتے ہوتے ہیں یہ دونوں شانوں والے فرشتے بھی ہوا میں پہنچ کر کے اس نمازی کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ نمازی دعا کرتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت آسمان سے اس کے سر پر قبولیت اور رضائے الہی کا نزول ہوتا ہے اس کے سر پر قبولیت اور رضائے الہی کا نزول ہوتا ہے اس وقت ایک پکارنے والا پکار کر کہتا اگر اس نمازی کو معلوم ہو جاتا کہ نماز میں اس کے لئے کیا کیا برکتیں ہیں تو نہ یہ نماز میں ادھر ادھر دھیان لے جاتا نہ کبھی سلام کر کے نماز ختم کرتا اگر اس کو پتا چل جاتا کہ اس نماز میں مجھ پر کیا کچھ انوار اتر رہے ہیں تو یہ سینک اور یہ گرمی لیں گے تو کچھ ٹیڑا پندور ہوگا باقی یہ نفسِ بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملِ نیک کیا بھی تو اسے چھپانے نہ دیں یہ نفس کا ٹیڑا پند یہ ہمیں مار کے رکھے گا اس نفس کے ٹیڑے پند کو دور کرنے کے لئے نماز کی گرمی اور حرارت لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں حضرتِ سلطان الہندہ تاہِ رسول سرکارِ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں سفر کر نکلا ہوا تھا غزنی کے قریب سے جب میں ایک غار کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں غار میں ایک بزرگ آرام فرما ہے اور عبادتوں میں مصروف ہیں جب میں ان کے قریب گیا تو ان کے اگل بگل دو جنگلی شیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا حیبت تاری ہوئی کا ڈروں نہیں آ جاؤ سلطان الہند فرماتے ہیں میں قریب گیا بیٹھ گیا ان کے جسم پر سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا اتنے دبلے پتلے اور کمزور تو میں نے دل میں چاہا کہ ان سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہیں تو انہوں نے مجھے میرے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک غم ہے جس کی وجہ سے میں پگھل رہا ہوں ایک غم ہے جس کی وجہ سے میں اندر ہی اندر پگھل رہا ہوں کہا وہ کون سا غم ہے کہا وہ غم یہ ہے کہ جب بھی میں نماز ادا کر لیتا ہوں تو اس کے بعد اس غم میں پگھلتا رہتا ہوں کہ کہیں نماز کی کوئی شرط ادا کرنے میں مجھ سے کمی تو نہیں رہ گئی اور پھر قبولیت کی امید میں اور رد کیے جانے کے خوف میں روتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں میرا جسم پگھلا ہوا دبلہ پتلا نظر آتا ہے تو میرے بھائیو یہ ہیں ہمارے بزرگوں کی زندگیاں اور یہ ہیں ان کی نمازیں ہم بزرگوں کے عرص مناتے ہیں ضرور منائیں ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں ضرور کریں ان کے مزارات پر حاضری دے کر برکتیں حاصل کرتے ہیں ضرور کریں مگر ان کی پڑی ہوئی نمازوں سے بھی تو کس فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ نمازیں کس طرح ادا کرتے تھے ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی دو رکعت میں وہ عرش الہی تک روحانی پرواز کر جاتے تھے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ڈاڑیاں اور سر کے بال پک کر سفید ہو گئے مگر ابھی تک ہم اپنے باطن کو اس نماز کی وجہ سے درست نہ کر سکے تو یہ ہمارے لئے لمحے فکر ہیں گجشتہ جمعہ کا بیان بھی سنیے آپ اس بیان کو بھی سنیے بار بار سنیے اور پھر اس کو اپنے آپ پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اللہ جللہ شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و سنا کے سکھا و تفیل مجھے آپ کو سب کو صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ